موسیقی دوستو میں جی رائیڈر اور ہمیسے نینے لے جائے نمہ بہت پتن ہے ایڈوینچر کرنا بہت پتن ہے اور بائک سے لانگ رائٹ پتن ہوں ہمیسا بائک سیریز بھی دا ہوں کس بار میں جا رہا ہوں بانگلہ دیش باؤگا ہے دوستو اس سے پہلے اپسیسوٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم کیسے چھتیسگڑ سے بائک ریڈنگ کرتے ہوئے ڈیسا کو کروس کر کے آندھر پردیس کے اراکو ایلی ہل اسٹیشن میں ہم رات روکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اراکو ایلی کو وزٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں سب سے ہونچا پوائنٹ گلکنڈا فیو پوائنٹ اور کتھ کی وارٹ ٹی گارڈن کچھ اس طرح کے اشے گھومتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلے جاتے ہیں دوسرا نائٹ ہم پلاسا میں رکھتے ہیں اور اب آگے اس کیکڑا کو کھا کے دکھاتا ہوں اس کا بلڈ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس میں ریڈ بلڈ نیا تو وائٹ بلڈ سیلس ہوتا ہے اکیلا ہی بہت سارا کیکڑا پکڑ لیا ہے اور یہاں پر ایک مچھلی اور کےکڑا دو تین چار پانچ پانچ کےکڑا ہے اور ایک مچھلی ہے آپ کو ہندی آتا ہے نا ہاں جہن دوستو میں ہوں جی رائیڈر آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں میرے ٹیک اور نئے ویڈیو پر دوستو ہم چھتیس گڑ موہلا سے جو کی رائیڈ نائر کانجیلہ میں پڑھتا ہے وہاں سے ہم جا رہے ہیں کولکاتا کے پاس بانگلہ دیش بورڈر کولکاتا سے 80 کلومیٹر دور ہے اور آج رائٹ کا تیسرا دن ہے پہلا نائٹ ہولڈ ہم کیے تھے اراکوائلو میں اور دوسرا پلاسا پلاسا ہے یہ جگہ جو آندر پردیش میں پڑھتا ہے یہاں پہ دوسرا نائٹ ہولڈ کی ہے اور ابھی ساڑھے آٹھ ہو چکا ہے اور ہم جا رہے ہیں پاس میں ہی دس کلومیٹر کی دوری پر ایک بیچ ہے تو بیچ میں گھومیں گے تھوڑا سا دیکھیں گے سمودھر کا نا جارہ اس کے پاس چلیں گے کوری کے لئے تو تب تک بنے رہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اور دوسرا یہاں سے چوبیس منٹ اور دس کلومیٹر کی دوری پر بیچ 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 کا نام ہے کیا نام ہے پپا نہیں یہاں سے لیکٹ لینے بول رہا ہے پہلے لیکٹ سے رائٹ اور دوستہ یہ ہے پلاسہ جو کی بڑا سیٹی ہے س اللہ و رہا بھوکنے سے ہمیں 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 آپ ، دوسرا میں ہمیں آمیں یہاں سے 50 میٹر کی دوری پر ہے یہ بیچ سمودر کا کنارا بہت ہی پاس میں آ رہا ہے راچہ محسوس بھی ہو رہا کچھ لکسا لکھ رہا ہوایاں یہاں کی بدلے جدگے سے لگ رہا ہے اور ہم اکسائٹڈ تھا سمودر کا کنارا دیکھنے کے لئے اور ستہنے ساوٹ کیا رہا سا مندل ہاں دکھر دیس کا مندل بہت سارو ناگر کے طور پر ہے اور جھکے ہو روڑ کی طرف پر لگ رہا ہے ہمارا ساوٹ کر رہا ہے اور سامنے دکھائے دے چکا ہمیں یہاں سے آپ کو دکھاؤں کی نہیں ہم نے ایک چکے جزیر چک میں کیوں کو دیکھو�� ماتا اور یہ ہے سیو ساغر بیچ اور نیچے لکھا اپکو پالی سیو ساغر بیچ اپکو پالی میں ہم پہاک جا ہاں اور جیسا کہ آپ بیک رہے ہو یہاں کا نظرہ ایک نمبر لگ رہے ہیں اور کچھ بوٹس چل رہے ہیں دور میں اور یہ ہے تھوڑا گاڑی کو اندر لے کے دیکھتے ہیں آج ہی رب پٹے جائیے اور ہمارا بائک گھل گیا ہے بینہ اسٹین کے کھڑا ہوا ہے تھوڑا سا گڑ گئے دوستو فائنلی ہم پہنچ گیا ہے سیو ساغر بیچ میں اور یہاں کوئی اور ساغر رہے نہیں دکھا دے رہا ہے یہاں پہ چار پانچ لوگ ہی دکھا دے رہے ہیں ساعت سبیرے سبیرے رہی اس لیے اور یہاں ساغر رہے ہیں یہاں بوٹنگ وغیرہ کا کوئی سویدھانی ہے تھوٹا موٹا بیچ ہے اس گھومنے کے لیے اور دکھاتے ہیں آپ کو نظارہ چھے دیکھئے نظارہ بائک کو لانے کا کوشش کر رہا تھا لیکن لا نہیں پایا موسیقی موسیقی ہم کنارے کے مارے دور جانے والے ہاں تو اس کے لئے ہیل میٹ کو کیوں بجن رکھے اس ہیل میٹ کو یہاں ہی چھوڑ دیں گے بائک میں لاک کر کے چلے جائیں گے آپ لوگ سوچ رہے ہو کی بائک میں کیسے لاک کرے گا اس کا بھی جگار ہے ہمارے پاس ابھی دکھاؤں گا آپ کو یہ وہ لاک ہے جو بائک میں رہتا ہے یہ بائک کا لاک ہے اور اس لاک سے ہم ہیل میٹ کو لاک کر دیا ہیں ہینڈل میں فسا کے اور اسے اب کوئی نہیں لے جا سکتا لاک ہو گیا اور یہ ایکسٹرا وجن سے ہم بج گئے اب چلتے ہیں گھومنے کے لئے اور یہاں کا پانی بہت ساپ ہے تھوڑا سے دور میں دکھائی دے رہا کی نیلا نیلا ہے پانی اور اس پہ ہم چل رہے ہیں یہاں پہ یہ سکت ہے بائک رہنے سے اس میں بھی بائک چل جانے گا اور یہاں پہ میری بائک کچھ ڈیزائن کرتے ہوئے اور ابھی ہم سر ساگر بیچ پہ ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بیچ کیونکہ یہ بلکل سانتی والا علاقہ ہے یہاں کوئی زیادہ بھیڑ بار نہیں کم سانس ہے بس یہاں پہ آواز آ رہا ہے تو لہار کا بانگال کی کھاڑی کا جو لہار ہے وہ بتا رہا ہے یہ سواغت کر رہا ہے ہمارا اور یہاں پہ میں نے سیلپی شٹک ہے یہ موبائل والا اس کو ایکسین کیمرہ میں لگایا ہوں اور باقی کچھ نہیں میں اس گیٹ اپ میں آیا کیونکہ یہ بیچ اگر نہانے والا ہوگا بھیڑ بارڑ والا ہوگا تو نہائیں گے سوچ کے آئے لیکن ہم نہیں آئیں گے اور اس پر سوڑا سا گھومتے چلے جائیں گے اور یہاں پہ گلاب پھر بنایا ہے کیسا بنایا ہے کومنٹ کر کے بتائیے جگہ جگہ اپنا چھاپ چھوڑتے جا رہی ہے اور یہاں پہ نہانے کا بھی من کر رہا ہے اور آگے ہم دیرے دیرے پانی کے کنارے کنارے جا رہا ہے یہاں ماننگ واک کرنے میں بہت ہی مجھا آئے گا اور سبیری رننگ کرنے میں بہت مجھا آئے گا سبیری آنا تا اچھا ہے وجہ نا دوستو سامنے بہت ہی اکڑا دکھائی دے رہا ہے ہم جا رہے ہیں اس کے پاس دکھانے کے کوسس کریں گے اور پتہ نہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا ہے پاس میں جاتے یہ چھوپ بھی جاتا ہے اپنے گھر میں گھوز جاتا ہے کوئی ہے گھر میں کوئی ہے کیوائی پوری ہے کیکڑا کو دیکھتے کہ کیکڑا کو کھانے کا مان کر رہا ہے ابھی اکات پکڑا جاتا ہے تو اچھے ہی کھا جاتا ہے ایسا تو مان کر رہا ہے ہم کیکڑا ہم کو دیکھ کے پانی میں جلدی سے گھوس رہا ہے اور گھوسیا ہے من اجند ہم جائیں گے تو آپ کو دیکھا ہے پانی میں نہیں کافت ہوір ہے ایدھا رہت ہاتھ ہے اس سائٹ رہتا ہے وہ واپنے اس کے بل میں ک consultation کو سائٹ ساتھ ہے اس کے گھر میں ہیں اور ایدھا رہت ہے تو گھوس جا رہتے ہیں اور جیسے ہم نک siihen پھر ادھر نکل گیا اور یہاں پہ ایک ہڈڈی دکھائی دے رہے ہیں کچھوہ کا ہڈڈی ہے اتنا بڑا ایک لاکھ مارک ہے اتنا بڑا کچھوہ کا ہٹی ہے یہ بہت بڑا کچھوہ کا ہٹی ہے تو اس کا اوپر کا کھا جائے کچھوہ پورا مر گیا ہے اتنا بڑا بابابابابابابابابرے یہاں پہ ایک موبائل کو یہاں پہ رکھ دیا ہے اس میں کےکڑا سوٹ کرنے کے لئے کیونکہ ہم جب بھی جاتے ہیں تب کےکڑا واپس آجاتے ہیں یہاں پہ رکھ دیا ہے اور کچھ اور ناجارہ سوٹ ہوتے رہے گا اور بہت ہی خوبصورت ناجارہ یہاں پہ پتھر ہے اور ہم یہاں سے کاری پانچ سو میٹر دور چل کے آئے ہیں پیدل ہمارا بائک ادھر ہے اور وہاں موبائل رکھتے ہیں اس کو لانے کے لئے بھیج رہا ہوں گا اس کو کیونکہ ہم جائیں گے کچھ اور آگے یہاں پہ جوٹا کھول لیتا ہوں پیپ کا جوٹا تو گیلا ہو گیا میں بھی اپنا کھول کے رکھ دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آگے اچھے سے جا پاہوں اور ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا ایک آدمی ہے وہاں پہ مچھلی پکڑ رہا ہے کہ کھڑا پتہ نہیں اس کے پاس آکے آپ کو بتاتے ہیں اور دیرے دیرے واہ پانی بہت ہی خونتا ہے پانی بہت ہی خونتا ہے اور در ایک بھائی ساپ پکڑ رہا ہے مچھلی یا کیا پکڑ رہا ہے بتا نہیں اس کے پاس جو آکے دیکھتے ہیں آرے بابا رے بہت بڑا لہرہ اور اس کے پاس آکے دیکھتے ہیں اور لینگوچ پرابلہ ہو سکتا ہے ایک ہے کھڑا ہی کھڑ رہا ہے اللہ اس پر پیاشی ہے ہیں وہی موڈا سکر لیا اور یہاں پر دیکھ مچھلی مچھلی پٹانا ہے کیکڑا ایک دو تین چار پانچ پانچ کیکڑا ہے اور ایک مچھلی یہاں پہ کیا اس میں یہ اس پہ چالا رکھتا ہے جالا رکھتا ہے کتنا کیکڑا پکڑا یہ جو بڑا بڑا یہ ہو گیا آپ کو ہندی آتا ہے یہاں تلائی میں بھیس سال بھیلائی میں تو میں راجنان کہاں سے ہوں وہ سب کملیا میں راجنان کہاں سے ہوں باملے پر آنا راجنان کام میں باملے پر آنا باملے پر آنا باملے پر آنا دنگرگڑ میں گیا تا موہ سے کیا نہیں کر رہے دلی تین دو دو پر میرا دوست ہے وہاں بغت اس کو بکری کرے گا کھاتے ہو گھر میں یہ دوس روپے جائے گا یہ ایک کڑ دس روپیا یہ بڑا 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 چھوٹا پانچ روپیا یہ پانچ روپے اچھا بڑا بڑا ہے دیکھو اور جب اس میں گھور جاتا اس کے چھید میں تو نہیں ملتا یہ بہت اندر گھو جاتا ہے یہ کم سے کم بہت لامبا ہے اور پکڑے کا تار بنا لے گا وہ بناتے رہے گا اندر آتا دوستو ان سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اور اس سے پہلے میری وائپ بھاگری کے کڑ پکڑنے کے لئے لیکن نہیں پکڑ پائے گی بینہ جال کے اور بہت سارا بات بتایا کہ یہاں پہ اس سال مشھی کم ہے اور یہاں پہ اگر ان کے جو سورنگ ہے اس کے گھر کو کھو دے ہوگے تو اندر اندر خود کے بہت ہی آگے چلے جائے گا تو جان میں ہی پکڑا جائے گا اور کےکڑ کے بارے میں تو بتائے دیا بہت اچھا لگا اس سے مل کے اب اس کا کرتے ہیں خاتما اس کو کھاؤں گا آپ کے سامنے کھا کے دکھاؤں گا پہلے میں بہت کھا چکا ہوں سمودری کےکڑا نہیں کھایا جو ایسے تلاب وغیرہ میں رہتا ہے ندین آلے میں وہ آلکھ ہے لیکن ابھی میں میں کےکڑا بہت پہلے بہت کھا چکا ہوں پہلے مومبائی کے پاس رہتا تھا تو جنگلوں میں ایسے گھومنے چلے جاتا تھا تو جب بھوک لگتا تھا یہی کےکڑا کھا تھا اب اس کےکڑا کو کھا کے دکھاتا ہوں اس کا بلڈ وائٹ کلر کا ہوتا ہے جو کی نمکیر رہتا ہے تو اس کو ہم چوز سکتے ہیں اس سے ہمیں اچھا سا انرجی مل جائے گا آج ناشتہ نہیں کیا اور اب ہم ایک پتھر میں چڑے ہوئے ہیں بہت سی کھل شورا سا نج جا رہا ہے موسیقی موسیقی ہم دوستو یہ جگہ وزید کر لیا وہ واپر جا رہا ہے اپنے بائک کے پاس آر اس کے پاس چلتے ہیں ہوتر میں اور ہمارے سامنے کچھ نہ جا رہا ہے اس پر کار ہے موسیقی 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 دوستو اب اس بیچ کیا نام ہے سیو ساگر بیچ سے ہم چلتے ہیں اپنے ہوتر کے طرف اور ہو گیا بس اور کیا دکھائے اور پیچھے آ رہا ہے ایک بوٹ بوٹ والا اب سیریا ملتے ہیں آپ کو ہوتر پر ہاں موسیقی اب ہم سیدھا ہوتر میں آگئے ہیں کھانا کھانے کلیں اور یہاں لینگویز پرابلم کے ساتھ خوڑی سی پرابلم ہوتا ہے اس طرح سے بڑا بڑا تھالی لائیا ہوئا ہے پتہ نہیں کیا آئے گا سوچ میں پڑ گئی بائی موسیقی اور آگئے ہمارا تھانا ہے موسیقی 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 موسیقی